نمشکار ستھرکال عذاب سلام میں جکتار سنگھ پوری آج یہ آپ کو دکھا رہے ہیں آج سات فربری دوزار تئیس ہے شام کا درشیہ ہے گاؤں کا یہ گیہوں کی فصل آئی ہے اور بالیاں نکل رہی ہیں کیونکہ جو گرمی بڑھے گی تو فصل میں دانے بکارا پڑھیں گے یہ دیکھیں آپ مجھے یہ درشیہ بہت اچھا لگا بہت سندھ لگا شام کا ٹائم آیا اور دھوپ تو جانے والی ہے دن شپنے والا سارا دکھائیں گے آپ کو دور دور تک یہاں پہ کچھ ہوئی رہی ہے ایسا ہے کہ دور دور تک یہاں پہ پیڑ پودے نئی ہے یہ ایک ہی پیڑ ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے باقی یہ روڑ دیہات کی ایسی ہوتی ہے باقی یہ ٹیویل ہے عام جیسے دیہات میں ہوتے ہیں اور ملکوں میں بھی ایسے ہی ہیں اور ہریانے میں میں اس ٹائم ہریانہ پنجاب اور جو آس پاس میں علاقے ہیں دنسر دیش بھی ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے دیہات جو ساری طرف ہمارے جیسے ہی ہیں یہ عام طور پر تو یہ دکھا رہا تھا میں شام کا ٹائم ہے وہ پانچ چھ مور دکھائی دے رہے ہیں میرے کو جہاں سفید کپڑا ٹنگا واہ ہے اس کے پاس ہی ہے میں ابھی میرے کو دکھائی دے رہے ہوں میں آج ہی دیکھا پہلے دن ہے یہ کافی ہیں تین اور تین چھے دو آٹھ تین گیارہ دو تیرہ چودہ 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 ہے اور یہ میرے کو اتنی دور سے میں کافی دور ہوں تقریبا دو کلے کی ہے دو کلے پہ ہوں اس ٹائم اور یہ میرے کو دیکھے بھی ڈر رہے ہیں یہ وہ ایک میں اکمات میں چلے گیا میں نے آج یہ پہلے بار دیکھے میں نے اتنے دس پندرہ مور ایک جگہ اس علاقے میں اور ویسے تو میں ادھر کمی آیا ہوں کمی گھومتا ہوں لیکن آج دیکھا مرے رو خوش ہو گئی کہ میرے علاقے میں ہمارے علاقے میں بھی یہاں پہ آج گل مور بہت ہیں بہت ہو گیا اور میں ایک بات بتا دوں ہمارے یہاں پہ مور کا میٹوں کھاتے نہیں ہیں پریج کرتے تھوڑا مانتے ہیں اس کو اور پرکرتی کا بھی ایک ایسا ہے بہت اچھا سجائے ہوگا ہے پکشی اور اس کی جب بولتا ہے تو بہت پیارا لگتا ہے اور جب ڈانس کرتا ہے میں نے کئی بھی اس کا ڈانس دیکھا ہے گنگا نگر میں یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا ہے وہ بلکل عبادی کے پاس گھروں کے پاس میں وہ ڈانس کرتے ہو دیکھا میں نے اور یہاں بھی میں نے دیکھا اپنے لاکے میں بھی دیکھا تھا میں نے لیکن ابھی مور بہت کم رہ گئے ہیں اس لئے آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے پورا دیکھ رہے ہوں گے اس کو پورا دیکھیں دور دور تک درخت نہیں ہیں ہیں بھی تو بہت کم اور بہت منموہک بھی ہے تازی ہوا ہے ٹھنڈک تھوڑی ہے کیونکہ سات فروری دو جار تئیس ہے آج اور ہرینے کا یہ پشمی ہرینہ اتری ہرینہ اور یہ نہان کی پہاڑیاں ہمارے پاس میں پڑ جاتی ہیں بلکل یہاں سے پندنا کلومیٹر یا بیس کلومیٹر کے لگ بگ ہوں گی تو وہاں بھی ڈھنڈ کافی ہے اور ہمچل میں تو کئی جگہ برہ باری بھی ہوئی تو اس لئے بھی ڈھنڈ تھوڑا ہے اور میں یہ دکھا رہا تھا آپ کو دیکھیں آپ بھی بہت منموہک درشیہ ہے یہ اور عام طور پر شہروں میں تو مشکل ہے اب یہ یہاں پہ تو میں تو اسی لئے دکھا رہا ہوں کہ شہروں میں تو بڑے بڑے شہروں میں تو یہ ہی نہیں دیکھا گا گندم کیسی ویٹ جو ہے اس کا پیڑا پیڑ کتنا بڑا ہے کیا ساوکتاب ہے یہ ویٹ کے کھیتیں ہیں اور ہریانہ پنجاب اور جو ساتھ کے ملک ہیں وہ سب ایک ہی جیسا ہے کھیتی بڑی اور لوگوں کا رہن سین کوئی خاص فرق نہیں ہے تو یہ دیکھئے آپ دور دور تک اور میں یہاں ایک بات آپ کو بعد میں وہ دکھاؤں گا یہاں پہ جہاں بھی ایک پیڑ کھڑے ہیں یہاں پہ بہت پرانی بستی تھی وہ سینکنوں سال پہ لے گی بستی ایک تھی اجاڑا تھا یہاں پہ میں پوری اس کی کہانی سناؤں گا وہاں پہ تو آج ایکل تو لوگوں نے وہ مشین لگا لگا کے کھڑ دیا سب کچھ ہے ہے ہی نہیں کچھ بھی تو یہ دیکھئے آپ بھی شام کا نجارہ آیا یہ اور ایسی ہوا میں تو اور جنہ آدمی گھوم لے تو ٹونک لگتی ہے ہوا یہ دیکھئے آپ دور دور تک یہاں رکھتا نہیں ہے مجھے یہ بیٹ بسند ہے یہ دیکھئے فصلیں دیکھئے ابھی سورج کا نجارہ دیکھئے آپ چھپ لیا ہے یہ دیکھئے آپ کیا سندھر پرکرتی کا نجارہ ہے دیکھئے آپ اور میں تو پہاڑوں میں بھی جب جاتا ہوں کہیں اور یہاں بھی جب گھومتا بھرتا ہوں تو میں لوگوں کا یہ حصہ دیتا ہوں کہ اپنے شہروں سے گھروں سے باہر نکل کے تو دیکھئے پرکرتی جو ہے آپ کو کچھ دینے کے لیے ہے وہ دیتی ہے آپ کو یہ جیسے ہوا جو ہے یہ بہت جو ہے پردوشن نہیں ہے اس میں ہوا میں صاف ہے اور ایسے ہی ہے جو آپ نکڑیے پرکرتی گود میں جرہا بیٹھ کر دیکھئے پرکرتی کی گود میں جرہا بیٹھ کر دیکھئے ضرور نہیں کہ آپ بڑے پہاڑوں پہ جائیں پیسہ بھی خرچ کریں ہاں اگر کسی نے پیسہ خرچ کرنے کے لیے جانا ہے وہ پہاڑوں پہ جا سکتا ہے اور جو مدنم درجے کا آدمی ہے جس کے پاس پیسہ بہت کم ہے اور اپنے صاحب کتاب سے چلتا ہے تو وہ ایسی جگہ میں گھومیں دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے ایک دن دو دن جہاں پہ سٹیکر سے تھا وہ کرے تو یہ دیکھئے یہ پرانے جمانے کا ڈرامنا اس کو ہمارے لاکے میں ڈرامنا بولتے ہیں کیونکہ جو جنگلی پشو تھے آج کل تو جنگلی پشو صرف گئے رہ گئی ہے لیکن اس طرح میں ہیرن بغیرہ بغیرہ سوگر یا جو بھی ہوتا تھا اس کے لیے جنگلی جانوانوں کے لیے یہ لگایا جاتا تھا اور آج ہی میں بہت دنوں کے بات دیکھا یہ اس کو بولتے ہیں ڈرامنا یہ دیکھئے رات کو جب یہ دکھے گا دور سے تو جانوانس کے نزدیک نہیں آتا آدم بھی جو ہے وہ بھی نزدیک نہیں آتا جس آدمیوں کو نہیں پتا چور ہے کوئی بھی آئے وہ اس کے پاس میں نہیں آتا تو یہ دیکھئے اور بھی کئی جگہ دیکھیں میں نے لگے ہوئے لیکن آج مجھے یہ بڑا پسند آیا تو پورے کمی جی ٹانے دے کسی نے تو یہ دیکھئے تو ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کریں ہمیں اور چینل ہے جے تھرٹین بڑا جے جو ہے کیپیٹل جے تھرٹین اور سمال جے چھوٹا جے جو ہے وہ تھرٹین یہ دو چینل ہیں آپ کسی بھی بھی آئے دیکھئے اور سبسکرائب کیجئے اس کو اور بھی یہ دونوں چینل پر جو شورٹ ویڈیو ہیں وہ بھی چلتے ہیں اور یہ ایسا بھی کبھی کبھی میں جب گھونگتا ہوں بہار دیکھتا ہوں تو آپ کو پرکرتی کے نظارے دکھاتا ہوں ابھی بھی دیکھئے یہ کتنا سندر ہے یہ دھنے واد آپ کا دھنے واد